اور ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہم بورٹ اس کو دیتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہے یہ بات دہا ہے یا نہیں یہ دہا ہے ہمارے ہاں یہ کلچر ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب پاکستان پر مشکل وقت آیا اور وہ عام پر مشکل وقت آیا تو نواز شریف تمہارے ساتھ تھا بولو بھائی اور جب کرونا آیا تب تمہارے ساتھ تھا جب صناب آیا تب تمہارے ساتھ تھا جب جناب کیا کہتے ہیں اس کو مہنگائی آئی پیٹرول کیا آسمان پر قیمتیں لگیں تب ساتھ تھا آپ کے اقتدار کے لیے آپ اس کے ساتھ جائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا آپ مجھے بتائیں کرونا آیا لپیک والے آیا قوم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے بتائیں جی قوم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے جب سارے ماسک لگا کر اپنی جانوں کی پرواہ کر رہے تھے اس وقت لپیک والے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر راشن پہنچا رہے تھے اچھا جی آگے چلتے ہیں جب سہلاب آیا آپ کو کوئی شخص نظر آیا ان کے ساتھ مشکل وقت میں جب ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے فسرے بھی تباہ ہو گئی جانور بھی تباہ ہو گئے جناب وہ بیکاروں جناب بے آسرہ ہو گئے مجھے بتاؤ ان کے ساتھ کوئی نظر آیا آپ کو لپیک والے تو نظر آئے ہوں گے تو مجھے بتاؤ قوم کے اچھا آگے چلتے ہیں مہنگائی ہوئی اور کہا کہ ڈالر آئے گا اور ڈالر سمت جائے گا نہ ڈالر پکڑا گیا اور نہ ڈالر پکڑا گیا دونوں چیزیں آسرہن سے اوپر مجھے یہ بتاؤ کہ جب مہنگائی ہے ایک قوم کے ساتھ کون کھڑا رہا ہے نبیک اچھا آپ آگے چلتے ہیں جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا اور پورے پاکستان میں ہر شخص بسنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں مجھے بتاؤ ختم نبوت پر پیرا کس نے دیا آگے چلتے ہیں جب نامو سے رسالت پر جناب مسنا آیا پوری دنیا میں ایک آواز اٹھی سارے جناب پوری اسمبلی کھوموں کی جناب تماشائی بن کر دیکھتی رہی ایک بل قرارداد پیش نہیں کرتے تھے جب اپنی قربانیاں اپنے خون کے جناب قربانیاں دے کر اپنے خون کے نظرانے دے کر نامو سے رسالت پر پیرا کس نے دیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ ووٹ دیتے وقت پھر کوئی اور نشان ہونا چاہیے ووٹ دیتے وقت بھی تو پھر لبیک ہونے چاہیے اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہم روڈ پر نعرہ لگائیں اور اوپر نیچے دائیں بائیں جناب اپنے بیگانے صرف ایک ہی بات کی رکھو ہے لبیکہ کاریناں دکھو اینہوں نے بندباس کے رو اینہوں نے لبیکہ کاریناں دکھو میں کہا چھلیا قدیش کے دے اپنی شہ کوئی نہیں کرنے اینہیں نڈکے جاندے اینہوں نے اپنا میں میں زاشنے اور کہنے ہی اللہ بیکہ کاریناں دکھو میں کہا یہ کہا یہ نہیں دکھے جانگے اینہ تاکھو تاکھے گا اینہیں تاکھو تاکھے گا اینہ تاہتے ہونے T313 ہو کے پر جانے اینہیں یو کنا ہے فیضا باثہ جانے لہمارا منسور اور آپ کو یہ گئے دی امران خان مجھوں نے کوئی نہیں کرنے اور یار جندہ اپنی شہ کوئی نہیں ہوگا انہوں کی حقیوں انہوں نے پلے کی رہا انہوں کی حقیوں اور تا گھل اسی کرنے لائکہ میدان چھ جدو وہ ہے سی کہنے کسی عمران خان نو کجھ نہیں کہنے میں کہا جلے آتے تو تسی جازت بے کے لندن ناصر ایسی نا اسی ہو تو سامنے کھڑے ہوگے جدو وہ گھلتے مقابلے گوڑی مارتا سی اسی ہو تو کہنے سا انہوں نے آکھیں چھک پاکے ستم گرے گر آہ انہوں نے آزمائے اور اس نے بیچارے اپنے پلے کا اکھ نہیں ریا اسی گھل کرنے لائکہ جڑا چامنے ظالم اور جابر بانکے رہے اور جڑا آکھیں میں بدماشا جڑا آکھیں تو پھر اسی کہنے اللہ زی سمدنی امی حیدرہ اسی ہو تو کہنے کے نسلے نہیں جنہاں جہازت میں پہاکے لندن نہیں دوڑ جانتے اور اسے کے اپسی اور مکڈونلڈ کھا کے بانچوا کیے میروں قوم دبتہ دردے اوکے میرے نسل جاناں اے تکہ نہیں نا کافر ہے جڑا جانی لاکھیں اے تکہ نہیں اور پھر ان بیچارے نکیہ کیے جدو چکے جینات پانا سی سارے ظلم برداشت کرنے بعد سارے کچھ سے برداشت کرنے بعد اسی کیا اے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی اے چکی جیل تمہارا چکی اے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعیت بھی جو چاہو ستم کرلو اور بھی کھو کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی ہم بھی تھے وہ لوگ سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد باہر آکے روئے نہیں باہر آکے جناب کسی کے سامنے کھڑے ہوکے روئے نہیں اور یہ ہماری پاور نہیں ہے علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کس کی پاور ہے کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہتا ہے یہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی پاور ہے اور باہر آکر روئے نہیں اور جناب باہر آکر جناب جزا فضا نہیں کی کہ جناب ہم جا رہے ہیں ہماری ریٹائرمنٹ ہے بلکہ کسی نے پوچھا ہمارے کارکون جو جیل میں تھے نا ایک کارکون سے کسی نے پوچھا باقی جیل کے کہتیوں نے جو مختلف قیسوں میں بندے اس نے کہا بتا رہا ہونے کے بعد کہا جائے گا اس نے کہا رہا ہو کر میں سیدھا تھانے جاؤں گا اس نے کہا اے لے تیرے جناب جماعت کے بارے تیرے اتنا مشکل حالات جناب تھانے کی لینڈ جائیں گا انہیں کہا تھانے جاؤں گا انہیں کہا تیروں پکڑ کے پھر جیل دے جنگے انہیں کہا پھر جیل آ جاؤں گا انہیں کہا پھر تھانے جاؤں گا انہیں کہا پھر جناب پکڑ کے تیروں جیل دے جنگے انہیں کہا پھر تھانے جاؤں گا انہوں نے کہا دس تھانے لینڈ کی جائیں گا انہوں نے کہا تھانے لینڈ پتہ کی جائیں گا جدو میں گرفتار ہویا ہے میرا جھنڈا تھانے جبیا جدو میں گرفتار ہویا ہے میرا جھنڈا تھانے جبیا اوہ جھنڈا میں چکڑا انہوں نے کہا پھر کدھر جائیں گا انہوں نے کہا میں بابا جی کو ترجم ہوں گا اور جا کیا تھا بابا جی تُسی جڑا جھنڈا میلوں دیتا نا اسی تا کجا اسی جھنڈا بھی تھا لینے جہر دیتا بھائی جناتے کارکنان ایسے ہون جنات اور باقیوں کے لیڈران ایسے ہون کہ تھوڑی دیکھا کے رو پہن میں کہا نہیں یہ رونا نہیں خاک میں ملنا اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خستہ دلوں کے انصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھیں